بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم رب شرح لصدری ویسید لی امری وحلو لقدتہ ملسانی افقہ قولی وجال لی وزیرا من احنی آمین یا رب العالمین آج کیا ہمارا صورت البقرہ کا روحو نمبر 27 یسلونا کان الشہر الحرام وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے حوالے سے کتالن فیہی کہ ان میں ڈڑنا کیسا ہے کل آپ کہہ دیں کتالن فیہی کہ ان میں جنگ کرنا کبیرن بڑا گناہ ہے وسدن ان سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا وکفرن بھی اور اس کے ساتھ کفر کرنا اس کو نہ ماننا والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے اخراج و اہل ہی اس کے اہل لوگوں کو اس کے رہنے والوں کو اس کے لوگوں کو نکال دینا منہو اکبرو یہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے انداللہ اللہ کے نزدی والفتنہ تو اکبرو من القتل اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے اس مہینے میں اس آیت میں پوچھا گیا ہے کہ حرام مہینوں میں یعنی محترم جو مہینے ہیں یہ اللہ کے ہاں چار ہیں اور کمری سال کے حوالے سے آتے ہیں ان میں ایک جو ہے وہ رجب ہے اور باقی تین جو ہے وہ کنسیکٹیپ نہیں ہے ان میں ہے ایک زیقاد سلحج اور محرم یہ تین مہینے جو ہے یہ لگتار آتے ہیں اور رجب جو ہے وہ الگ ہے یہ چار مہینے اللہ کے ہاں محترم ہیں لہاں سے یہ زمانہ جہلیت میں بھی محترم ہی تھے اور زمانہ اسلام میں بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑنے کے بارے میں کیا حکم ہے قتل و غلط کری کے بارے میں کیا حکم ہے قتال انفیہ کبیر آپ کہتے ہیں کہ ان میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے یہ اہل کتاب اور مشرقین جو تھے وہ آ کر پوچھتے تھے اس طرح کے سوال اور مسلمانوں کے ذہن میں ڈالتے تھے لہذا مسلمانوں سے پوچھا گیا ہے کہ اگر یہاں کے ان چار مہینوں میں لڑائی کے بارے میں کیا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ان میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے حقیقتاً گناہ ہے پہلے زمانہ جہلیت میں بھی گناہ تھا اور آپ زمانہ اسلام میں بھی ان مہینوں میں جنگ کرنا گناہ ہے اس میں مسلمانوں کو اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جنگ مسلط کر دے کوئی آپ کے اوپر پہل کرے حملہ کرنے میں آپ کے اوپر آپ کے خلاف سازش ہو اور آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے وہ چاہے رجب ہو زکات صلح جل مہارم یعنی محترم مہینوں میں سے کوئی سا بھی ہو اگر آپ کے اوپر کوئی کفار حملہ آور ہوں تو آپ کو مدافعانہ کطال کی اجازت ہے یعنی مدافعانہ کطال مئین آپ کو جنگ کرنے کی اجازت ہے آپ کو بدلہ لینے کی اجازت ہے آپ کو اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہے لیکن آپ نے جنگ میں پہل نہیں کرنی آپ نے ساسشیں نہیں کرنی آپ نے جنگ کی پلاننگ نہیں کرنی آپ نے جو ہے ان محترم مہینوں میں جنگ کا کوئی کام اس طرح سے نہیں کرنا خاص کر جنگ تو بالکل نہیں کرنی لیکن وصدران سبیل اللہ کافروں کو بتایا گیا کہ اور روکنا اللہ کے راستے سے وہ کفرم بھی اور اس کے ساتھ کفر کرنا اس کا انکار کر دینا اس کو نہ ماننا اس کے احکامات کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے اخراج احلی اس کے اہل لوگوں کو نکال دینا احلی اس کے رہنے والوں کو اس کے اہل لوگ کون تھے مومنین مسجد اللہ کا گھر ہے تو وہاں پر جو لوگ اللہ کی ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو وہاں سے مشرقین مکہ نے نکال دیا تھا جو توحید پرست تھے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں پر اہل لوگ کون بنتے تھے وہی جو وہاں جا کر اللہ ہی کی عبادت کریں تو کیا ہوا ان کو نکال دیا کہ مشرقین مکہ نے وہاں سے نکال دیا ان کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے وہاں ان کو عبادات نہیں کرنے دیتے تھے وہاں خالص توحید پرستی کا جو بھی پرچار کرنا چاہتے تھا اس کو مارتے تھے ظلم ستم کا نشانہ بناتے تھے تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہاں کہ من ہو اکبر انداللہ یہ اللہ کے نصیق زیادہ بڑا گناہ ہے کہ وہاں پر تو اہل وہی لوگ تھے کجا یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں بدپرستی کرتے ہیں شرک کرتے ہیں توحید میں ملاوٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ تھے اس کے اہل ہیں ہی نہیں اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے نہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا اور وہ لوگ چونکہ وہ متولی بنے ہوئے ہیں قابض ہیں اقتدار میں ہیں طاقت میں تھے لہٰذا انہوں نے وہاں کے اہل لوگوں کو وہاں سے نکال دیا کہا یہ اللہ کے نظر میں من ہو اکبر انداللہ یہ اللہ کے نظر میں بہت بڑا ہے والفتنہ تو اکبر من القتل اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے فتنہ کیا ہے فتنہ یہ ہے کہ انسان کو نہ تو جینے دیا جائے اور نہ مرنے دیا جائے فتنہ یہ ہے کہ ان کو دین کے مطابق عمل نہ کرنے دیا جائے فتنہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کو مسجد حرام میں نماز نہ دا کرنے دی جائے فتنہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو مارا جائے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جائے فتنہ یہ ہے کہ قتل و غارتگری کی جو فضا ہے اس کو بھڑکانا کہ مسلمانوں کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں اور پھر اس بات کو ایشو بنانا کہ یہ مسلمان کیسے ہیں یہ تو محترم مہینوں میں بھی جنگ کرتے ہیں کہاں کہ یہ جو فتنہ ہے نا یہ اللہ کی نظر میں زیادہ بڑا گناہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے وَلَا يَزَعَلُونَا اور وہ ہمیشہ ہی لڑتے رہیں گے وہ تو تم سے ہمیشہ ہی لڑتے رہیں گے ان کی کوشش تو یہ ہوگی وہ تو چاہتے ہی ہیں حتی یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں ان دینکم تمہارے دین سے ان استطاعو اگر وہ استطاعات رکھیں تو وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ وہ تم سے لڑتے رہیں لڑتے رہیں لڑتے رہیں تم پر ظلم و ستم کرتے رہیں تمہیں مارتے رہیں تمہیں اتنا مجبور کر دیں کہ تم واپس کفر کی طرف پر لڑ جاؤ اگر وہ اقتدار رکھیں وہ تو اس وقت تک جب تک ان میں طاقت ہے وہ آپ سے لڑتے رہیں گے اور وہ لڑتے اس لیے ہیں تاکہ تمہیں بھی وہ تمہارے دین سے پھیر دیں تو یاد رکھو تم میں سے جو کوئی بھی پھر گیا ان دینی ہی دین سے فیا مت اور پھر اسی پھری ہوئی حالت میں ہی اس کو مات آگئی وہ ہوا کافرن جبکہ وہ کافر تھا فا اولائے کا حبیتت آمالوہم تو ان اس کے سارے آمال سایہ ہو گئے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی و اولائے کا صحاب النار اور یہی لوگ جہنم والے ہیں توسخ والے ہیں ہم فیہ خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی کافر تو تم سے لڑتے اسی لیے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں بس تم یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پھیر گیا نا دین سے تو اس آیت میں جو ہے مرتد کا حکم بتایا جا رہا ہے مرتد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ ارتداد کیا ہے فتنہ وہ تو چاہتے یہی ہے فتنہ ہے یہی کہ وہ جیسے کافر ہیں گمراہ ہیں بدبختی اور زلط پر ڈوبے ہوئے ہیں وہ تمہیں بھی اسی میں کھینچ لیں لہٰذا اگر تم میں سے کوئی ایسا ہوا جو پھیر گیا اپنے دین سے اور اس پھیر ہوئی حالت میں یعنی دین کو چھوڑ کر جب وہ واپس کافر ہو گیا اور اسی کافر ہی حالت میں اس کا موت آگئی اس حالت کفر میں اس نے جان دے دی تو اس نے جو حالت ایمان میں آمال کیوں گے وہ سب ضائع ہو جائیں گے حبیتت آمال ہم اس کے سارے آمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے پھر یہ نہیں ہوگا قیامت کے دن ہاں جی یہ زمانہ اسلام میں تم نے نیکیاں کی تھی اب اسلام چھوڑ کر چونکہ زمانہ کفر تم نے اختیار کر لیا تھا اسی میں تمہیں موت آئی تھی لہٰذا زمانہ اسلام کے نیکیوں کا تمہیں یہ عجل ملا اور زمانہ کفر کی گناہوں کا یہ سزا ملا وہ نیکیاں سارے کی ساری ضائع حبیتت آمال ہم وہ کتنی بڑی سے بڑی نیکیاں ہیں کیوں نہ کیوں تم نے وہ سب کے سب تمہارے نیکیاں تمہارے نیک آمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے پھر دنیا دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی اور پھر نہ صرف یہی کہ تمہارے آمال ضائع ہو گئے وہ اولائے کا صحاب نار یہی وہ لوگ ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے ہم فیہ خالدون اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جو شخص حالت کفر میں مر جائے گا وہ اس کا انجام ہمیشہ کی جہنم ہے ہم فیہ خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی باہر نکالے نہ جائیں گے انہلزین آمانو بشک جو لوگ ایمان لے واللزین اور وہ لوگ ہاجروں جنہوں نے ہجرت کی و جاہدو فی سبیل اللہ اور اللہ کے رحمے جہاد کی کو کیا اولائے کا یرجون رحمت اللہ وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر رحمت کرے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں واللہ غفور ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہاں پر دوسرا لوگوں کا بتایا گیا کہ ایک تو وہ ہے نا کہ کفار سے جنگ ہو رہی ہے کافر تم سے لڑ رہے ہیں فتنہ پیدا کر رہے ہیں تمہیں دین اسلام پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں تو تم نے روک نہیں جانا تم نے عمل کرتے رہنا ہے تم نے اللہ کے رضا حاصل کرتے رہنا ہے تم نے ایمان لانا ہے اور تنگ آ کر وہ کیا کریں گے تمہیں میکسمن کیا کریں گے ماریں گے پیٹیں گے تم نے وہ جگہ چھوڑ دینی ہے تم نے اپنا مال خرج کرنا ہے تم نے اپنے جانے لگانی ہے حاجر و حجرت کرنی ہے جہاد و جہاد کرنا ہے فس بلیلہ اللہ کی رضا کے لئے تو کہاں جو لوگ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق دیتے ہیں ازمائشوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بے پناہ اجر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشنودی عطا فرماتا ہے اپنے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ ساری چیزیں ان کو اسی صورت پر فتح ہو نصرت اللہ ان کو عطا فرماتا ہے یہ کب ہوتا ہے یہی اللہ کی رحمتیں ہی ہیں ساری تو کہا وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور کیوں نہ ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کہا وہ اللہ غفور و رحیم اور کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحیم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ٹھیک ہے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافر تو آپ سے لڑ رہے ہیں لڑنے کے بعد کیا ہوگا وہ تو چاہتے ہیں یہی ہے لڑنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ تم کفر میں واپس پلٹ جاؤ ہاں اگر جو کوئی کافر واپس ہو گیا جو کوئی مسلمان واپس کفر کی طرف پلٹ گیا تو اس کے سارے عمال دنیا میں آکارت ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں جا گرے گا اور پھر اس میں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا دوسرا شخص کو آنے وہ جو ثابت قدم رہے اور کفار کے کسی بھی مشکل کے مقابلے میں کسی بھی تکلیف اور عزیت کے مقابلے میں اپنا ایمان نہ کھوئے ثابت قدم رہے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھے تو یقین مانے وہ اللہ سے جس جس چیز کی بھی امید لگائے گا بخشش کی درجات کی بلندی کی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی یقین مانے اس کو ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا یہی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور کیوں نہ عطا کرے اللہ اللہ ہی تو غفر و رحیم ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا بھی ہے اگلی سوال ہے جو مسلمان پوچھتے ہیں یسنونہ کان الخمر والمئسر کہ شراب اور جوئے کے وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب جو زمانہ جہلیت میں شراب اور جوئے جن کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا وہ اس کی اتنے رسیت ہے کہ ان کی محفل میں کھانے پینے کو کچھ ہو نہ ہو وہ شراب اور جوئے ضرور چلتا تھا شراب تو لازمی ہوتی تھی مدھوش ہو جاتے تھے اور جوئے کھیلنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا پھر اسلام آیا اسلام کے حکمات آئے اللہ نے پاکیز کیا تاکی صالح ذہن پیدا ہوئے انہوں نے اپنے اندر سے غلاست اور ناپاکی کو دور کیا ایسی صورت میں کیا ہوا کہ لوگوں کو اس چیز کی طلب محسوس ہونے لگے کہ شراب اور جوئے یہ تو ناپاک کام ہیں ان کے بارے میں کیا ہے آخر یہ چیزیں جو شراب اور جوئے جو انسان کی عقل کے ساتھ ساتھ اس کے مال کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں یہ چیز جن کے نقصانات زیادہ ہمیں پہنچ رہے ہیں معاشرے میں لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں آخر ان کے بارے میں کیا حکم ہو سکتا ہے لہذا ایسے میں کیا ہوا کہ مدینہ پہنچ کر چند حضرات صحابہ کرام اس نقصانات کے شدت سے حساس ہونے لگا جن میں ہم دیکھتے ہیں حضرت فاروق عاظم حضرت معاذ بن جبل اور چند اور صحابہ اس چیز کے کوئی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ اب ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ احکامات نازل ہونے چاہئے کہ ان کی برائی سے منع کیا جائے لہذا ایسے میں کیا ہوا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاصر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور جوئے انسان کے عقل کے ساتھ ساتھ اس کے مال کو بھی تباہ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا حکم ہے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا احکامات کو کہ یہ سلونہ کان الخمر والمیسر وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کل آپ کہہ دیں فیہیما ان دونوں میں اسمن کبیرن کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے و منافع لناس ہاں تھوڑا سا فائدہ بھی ہے لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لئے و اسم ہما لیکن ان دونوں کا گناہ اکبروں وہ زیادہ بڑا ہے من نفع ہیما ان کے فائدے سے کہ ان دونوں کا جو نقصان ہے ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے اب یہاں پر شراب اور جوئے کے حوالے سے پوچھا گیا تو شراب اور جوئے کے بارے میں ہم جیسے کہ جانتے ہیں سورت البکرہ مدنی پہلی سورت ہے اس میں ابتدائی حکمات جو ہیں وہ نازل کیے جا رہی ہیں تو اس میں پہلا حکم جو نازل ہوا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں وہ یہ تھا جو سورت البکرہ کی اس آیت میں نازل ہوا ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں حکم یہ ہے آپ کہہ دیں کہ اس میں بڑا گناہ ہے ان دونوں میں اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس کا جو گناہ ہے نا ان دونوں کا وہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب جس چیز میں گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے نقصان جس کا زیادہ ہے تو گوئے اس کو اوائیڈ کیا جائے ایک کاروبار انسان سٹارٹ کرے جس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی اس کو پتہ ہے کہ اس کاروبار نے ٹھاپ ہو جانا ہے تو ایسے کاروبار میں انسان اپنا پیسے انویسٹ نہیں کرتا ہاں جس کی امید ہوتی ہے کہ یہ کاروبار جو ہے وہ بڑھے گا چڑھے گا اس میں انسان پیسے لگاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے میں کہا کہ شراب اور جوہ ان کے بھی نقصان زیادہ ہیں تو لہذا کیا کیا جائے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے چانس بھی ہے کہ کاروبار شاید چل پڑے ٹھیک ہے نا اس طرح سے اگزمپل دیئے میں نے آپ کو تو کہا کہ اس طرح سے ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے ان کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے معاشرے میں تھوڑا سا فائدہ بھی ہے شراب جو ہے وہ ان کے کھانے پینے میں ان کے رہائش میں ان کے ہاتھ چیز میں شامل سے اب ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں اس میں فائدہ یہ ہے کہ جس کا کاروبار ہے شراب کا اس کو تو اس وقت فائدہ ہو رہا ہے نا کاروبار چل رہا ہے لوگ شراب خرید رہے ہیں پی رہے ہیں ایک دوسرے کو تو فتحائف میں دے رہے ہیں تو اس بندے کو تو فائدہ ہے لیکن ایک بندے کا فائدہ پورے معاشرے کی تباہی کا باعث بن رہا ہے یہ نقصان اس کا زیادہ ہے اس کے لئے ہم شراب کا دیکھتے ہیں کہ انسان جب ہوش و حواس میں ہوتا ہے اس کا بہت سی ٹینشنیں ہوتی ہیں پریشانی ہوتی ہیں خاندانی مسائل ہوتے ہیں معاشرتی مسائل ہیں معاشری مسائل ہیں بہت سارے مسائل ہیں لیکن جس لمحے وہ شراب پیتا ہے تو وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ریلیف محسوس کرتا ہے وہ مدھوش ہو جاتا ہے شراب جو ہے اس کی وہ ٹینشنیں اور پریشانی ہیں جو ہیں وہ ریلیف ہو جاتی ہیں یہ بھی تھوڑا سا فائدہ ہے اس کا لیکن اوورال اس کو شراب پینے سے ٹینشن تو ضرور ختم ہو گئی بس ظاہر لیکن کیا وہ ٹینشن مکمل ختم ہو گئی ہے ٹینشن سے ریلیف ضرور ملے ہے کہ وہ آپ کو آرزی طور پر بھول گئی ہے لیکن وہ پریشانی ہے وہ مسائل وہ پرابلمز تو سٹل کھڑے ہوئے ہیں تو گھل اس شراب پینے کا فائدہ تو کوئی حاصل نہ ہوا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیوٹی کاسمیٹکس جو ہیں پروڈیکٹس جو ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ شراب کا یا الکوہل کا ایک مائنر سا ایجنٹ جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے جیسے خوبصورتی میں نکھار پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو بہت ساری پروڈیکٹس جو ہیں وہ اس طرح کی پائے جاتی ہیں یہ تھوڑا سا فائدہ تو ضرور ہے لیکن اندر لانگ رنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سکین کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ سے فوری خوبصورتی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اندر لانگ رنگ اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سکین ڈیمیج ہو جاتی ہے بڑھی ہونے لگتی ہے تو اس کا اوبرال نقصان زیادہ ہے تو جو سالے ذہن تھے ان کو سمجھ آگئی کہ کیا کیا جائے کہ شراب سے بچا جائے اسی طرح جوہ جوہ کے بھی بہت سارے معاشراتیں نقصانات ہیں جوہ کہا جاتا ہے اس کو کہ آسانی سے کوئی چیز مل جائے جوہ کی جو ہے عرب میں بہت سی صورتیں تھیں جن میں سے ایک قسم جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک اونٹ سباہ کرتے اس کے حصے کرتے اور پھر لوگ آپس میں جوہ کھیلتے کہ جس کے نام پر قرآن نکلتا ہے ایک ایک حصہ اس کو دیتے چلے جاتے اور جس بندے کے نام پر کوئی حصہ نہ آتا پورے اونٹ کی قیمت اس کو عدا کرنی پڑتی حالانکہ اس بیچارے کو تمہلا بھی کچھ نہ لہذا ایسے صورت میں کیا ہوا اور پھر وہ جو ہے جوہ کی قیمت وہ عدا کرتا وہ چاہے امیر ہے یا غریب اس کو وہ اونٹ کی قیمت جو تھی وہ عدا کرنی پڑتی اس طرح یہ ہوتا کہ وہ اونٹ کا جو گوشت تھا وہ خود نہیں کھاتے تھے وہ فقرہ میں تقسیم کر دیتے تھے تو اس سے فائدہ جو اس کا ہم دیکھتے ہیں وہ فائدہ یہ کہ فقرہ کا فائدہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اور جوہ کھیلنے والوں کے سخاوت کا پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ بڑے سخی ہیں دل کے غنی ہیں مالدار ہیں چاہے کہ وہ خود مفلس اور کنگال ہی کیوں نہ ہوتے یہاں سے اس کھیل کو وہ باعث ہے فخر سمجھتے تھے اور جو بندہ نہیں کھیلتا تھا جوہ اس کو وہ بخیل کہتے تھے اس کو کنجوس کہتے تھے اس کو محنوس تصور کیا جاتا تھا یہ دل کا بخیل ہے یہ بخل کرتا ہے یہ مال خرچ نہیں کرنا چاہتا فقرہ کی مدد نہیں کرنا چاہتا یعنی بہت سارے اس کے نیگیٹیو ایسپیکٹس جو تھے وہ زیادہ سامنے آتے تھے معاشرے میں اسی طرح آج بھی جتنی لوٹری سسٹم ہے آج بہت سارے لوٹری سسٹم اس کے اوپر ہیں جوہے کے حوالے سے جتنی بھی لوٹری سسٹم آئے گی وہ سب کی سب میسر میں داخل ہیں اور وہ سب کی سب حرام ہیں آپ بھی دیکھیں ہمارے بچوں کو بھی انسینٹیو دینے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ پزل گیم یا کوئی اور اس طرح کی گیمز ہوتی ہیں کہ کوئی بھی پروڈیکٹ وہ بناتی ہے کمپنی کہ پاپڑ بنا لیں کینڈیز بنا لیں ٹوفیز بنا لیں چاکلیٹس ہو گئی یا کوئی بھی اس طرح کی بیبلز ہو گئی ان میں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ایک فوٹبال رکھ دیا انسینٹیو دینے کے لیے بچوں کو یا پھر یہ ہوا کہ کوئی کرکٹ کا بیٹ رکھ دیا کوئی بال رکھ دی کہ اس میں سے ایک میں جو ہے یعنی یہ سو کینڈیز ہیں تو ان میں سے ایک میں جو ہے یہ بیٹ نکلے گا اب بچے کیا ہوتے ہیں اس کے لالش میں کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں کسی کے تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو بیس بیس کھا لیتا ہے اور اس کی نہیں نکلتی اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو پہلی ہی لیتا ہے اور اس میں نکل آتی ہے یعنی بچوں کو تنہ آسانی کی طرف جوا جو حرام کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنا پیسہ صرف اس امید پر لگاتا ہے کہ میں دس روپے لگاؤں گا تو مجھے ہزار روپے مل جائیں گے لوٹری سسٹر میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تنہ آسانی کی طرف سستی اور کہلی کی طرف مائل کیا جا رہا ہوتا ہے جبکہ اسلام جو ہے وہ سستی اور کہلی کو پسند نہیں کرتا وہ تو چاکو چوبند اور چس انسان کو وہ تو محنت کی طرف راغب کرتا ہے سستی اور کہلی کو تو اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں کیا چونکہ معاشر میں اس کے گناہ زیادہ ہیں نقصانات زیادہ ہیں یادہ ایسے صرف میں کیا ہوا کہ پھر شراب اور جوا دونوں کو یہ بتا دیا گئی یہ ابتدائی حکم تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا حکم جو ہے وہ سن چار ہجری میں ناصل ہوتا ہے اور پھر مستقل جو حکم ہے اس کو حرام کرنے کا وہ سن چھے ہجری میں ناصل ہوتا ہے سور مائلہ کی آیت میں اس کے بعد اگلا حکم ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں ہے محیہ صلی اللہ کا مازہ یون فکون وہ کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں کل بھی ہم نے اس طرح کی بات کی تھی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہا جو بھی والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے جو بھی بھلائی کا کام آپ کرو گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے کل الاف یہاں پر کہہ دیا کہ آپ نے سب کچھ نہیں لٹا دینا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنے یہ نہیں کہ خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو سب کچھ گھر کا مار اٹھایا اور دے دیا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ اپنے بیوی بچے اور جو ہیں وہ بھوکیاں مار رہے ہیں اور ان کی جائز ضرورت پر بھی خرچ نہیں ہوتا اور باقی جو آپ نے سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دیا نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے کل الاف جو بھی ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی جو آیات ہیں اپنی جو احکام ہیں وہ آپ کے لیے واضح کرتا ہے تھا کہ آپ غور اور فکر کرو اس میں سمجھائیں کہ جو بھی زائد ضرورت ہے آپ کی آمدنی فرض کریں لاکھ روپے ہے آپ کا خرچ جو ہے وہ اسی ہزار ہے تو بیس ہزار آپ کے پاس بچتے ہیں آپ کو جہاں جہاں ضرورت پر محسوس ہو آپ وہاں جائے ضرورت پر لوگوں کی جہاں آپ کو مستحق نظر آئیں وہ والدین کے دوائیاں ہیں وہ یتیم بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے وہ مسکینوں کی کفالت کرنا ہے وہ مسافروں کی مدد کرنا ہے یا معاشرے کا کوئی اور فلاحی کام کرنا ہے آپ ان کے پر جو ہے وہ خرچ کرتے چلے جائیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے جو آیات ہیں اپنے جو احکامات ہیں وہ آپ کے لئے واسع کرتے ہیں لا لکم تتفکرون تاکہ آپ غور و فکر کرو آپ سوچو کہ معاشرے میں کون کون ضرورت مند ہے کہاں کہاں کس کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے کس کس کی مدد کی جا سکتی ہے فِدْدُنِيَا وَلْآخِرَا دُنِيَا کی بھی غور و فکر کرو اور آخرت کی بھی غور و فکر کرو اگلا حکم کہاں وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں یتیم کو جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے انتہائی سخت اسلام کے حکامات جو تھے وہ نازل ہوئے یتیم کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا اسلام سے قبل اگر ہم دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کے حکامات جو واضح آئے ہیں ان سے پہلے تو بہت بڑی بے دردی کے ساتھ ان کا مال کو لوٹ لیا جاتا تھا ان کا خرج کیا جاتا تھا تاکہ کہیں کل کو یتیم بڑا ہو کر اپنے مال کو طلب نہ کرنا شروع کر دے ہم سے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جو لوگ یتیم کا مال بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے تھے جب ان کو یہ حکامات سنائے گئے یہ وعیدیں سنائے گئے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ گویا ان کے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں تو لوگ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے یتیم کا کھانا بھی نہ سب کچھ ہلک کر دیا گویا وہ معاشرے میں اچھوت بن کے رہ گئے وہ ان کا الگ کھانا پکواتے الگ رکھتے اتفاق کرنے کر کچھ بچ جاتا تو ابھی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کو کہتا ہے ضائع کر دو یتیم کا مال ہمارے مال میں نہ آئے اس طرح سے تقریب بھی ہوتی ہے یتیم کو بھی نقصان پہنچتا اس کا نقصان بھی ضائع ہو رہا تھا اس کا مال اس کو کوئی مال جو ہے اس کا مال اپنے مال میں ملا کر کاروبار کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا یتیم کے مال کا کوئی کاروبار نہیں کرتا تھا کہ کہیں خدا نہ خاصتہ نقصان ہو گیا تو مجھے نہ بھرنا پڑ جائے یتیم کے اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی نہیں استعمال کرتے تھے جو بھی مال ہوگا وہ اس کے جوان ہونے تک تو ویسے یہ ختم ہو جائے گا کھا بھی کر وہ چاہے آپ کتنی احتیاط کرنے اور پھر یتیم کی لوگ جلدی سے کفالت نہیں کرتے تھے کہ نہیں نہیں ایسا نہ ہو کہیں ہمارے مال میں اس کا کچھ مال کا حصہ شامل ہو جائے اور ہمارا مال بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے ناپاک ہو جائے اور کہیں ہم بھی جو ہے کیونکہ وہ یتیم کا مال کھانا تو ہمارے لئے حرام ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گناہ میں پکڑے جائیں لہٰذا یہ ایک معاشرے میں ایک نئی مشکل بیدا ہو گئی تھی کہ یتیموں کے ساتھ کیا کیا جائے اب جنگیں ہوتی تھی لوگ مر جاتے تھے قتل ہو جاتے تھے شہید ہو جاتے تھے اس کے علاوہ ویسے بھی موت جو ہے وہ معاملہ ختم کر دیتی ہے تو معاشرے میں یتیم بچے موجود ہیں ایسے صورت میں کیا کیا جائے لہذا انہوں نے آکے پوچھا کہ یتیموں کے بارے میں واضح حکامات کیا ہیں کہاں کہ آپ کہہ دیں ان کی اصلاحہ کے لئے خیر جو بھی ان کی بہتر بہتری کے لئے آپ جو بھی اصلاح کریں ان کو تم اپنے ساتھ میں لالو وہ تمہارے بھائی ہیں آپ ان کی اصلاحہ کے لئے جو بھی کریں گے وہ بہتر ہے ان کی اصلاحہ کے لئے ان کی تربیت کریں گے ان کی اصلاحہ کے لئے لوگ ان کو ڈانٹتے نہیں تھے ان سے بات نہیں کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو یتیم کی دل آزاری ہو جائے ہم پکڑے نہ جائیں کہیں ایسا نہ ہو یتیم کا مال ہمارے مال میں شامل نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو ہم پکڑے نہ جائیں کہیں ہم گناہ میں شامل مبتلا نہ ہو جائیں لہذا یتیم جو تھے وہ معاشر میں ایک تو پہلے ہی بچارہ مجبور اور بیکس ہو جاتے باپ کے مر جانے کے بعد اور دوسرا پھر مزید معاشر میں وہ بوجھ بن جاتا لہذا ایسے میں کہا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے تم ان کو اپنے ساتھ ملالو وہ تمہارے بھائی ہیں تم ان کی اصلاح کے لیے جو بھی کرو گے ان کو ڈانٹنا بھی پڑے ضرورت میں تو ڈانٹو بھی ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کے تربیت کرنے کے لیے پیار اور محبت سمجھانا پڑے تو بھی کرو اسی طرح ان کے مال کا حساب ضرور رکھو ان کے مال کو بڑھاؤ کاروبار میں لگاؤ اور ان کے بزنس کا حساب رکھ دے رہو تاکہ اگر اس طرح سے پڑھا لاکھوں کیا کروڑوں بھی اور بڑے بڑے بیلنسز بھی ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر ان کے حساب نکالتے جائیں کھاتے جائیں اب کرونا میں ہی دیکھ لیں ایک سال کا جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ جو بڑے مالدار تھے وہ مفلس ہو گئے ہیں کنگال ہو گئے ہیں کیونکہ سیونگ کب تک کھائے جا سکتی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی کہا اللہ جانتا ہے مفسد کرنے والے کو خرابی پیدا کرنے والے کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی کہ آپ کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے کہ آیا آپ فساد پھلانا چاہتے ہیں یتیم کا مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں لہذا یتیم کی اصلاح کے لیے جو کام بھی آپ کریں وہ بہتر ہو ان کی بہتری کے لیے آپ جو بھی کام کریں گے وہ اللہ پسند کر لے گا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہتر ہے لہذا ان کو اپنے ساتھ ملا لو وہ تمہارے بھائی ہیں اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی اللہ دونوں کو چاہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا ہے لَآَنِتَكُمْ لَآَنَتَكُمْ وہ تم کو ضرور مشکل میں ڈال دیتا جیسے کہ تم پہلے مشکل میں تھے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ہی پڑا رہنے دیتا کہ تم یتیم مال کے یتیم کے مال سے یتیم بچے سے دور بھاگتے اِنَّ اللَّهَ حَازِزُ وَنْحَكِيمُ بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے اگر وہ چاہتا تو تمہیں اسی مشکل میں پڑا رہنے دیتا حکم دے دیتا کہ نہیں یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگانا یتیم کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے لیکن اگر اس طرح سے آپ اس بچے کے تربیت نہیں کریں گے تو وہ معاشرے میں ایک مفید شہری تو ثابت نہیں ہوگا وہ تو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن جائے گا لہذا ایسے صورت میں کہا ان کی بہتری کے لئے آپ جو بھی کریں وہ اللہ بہتر جانتا ہے جو بھی آپ ان کی اصلاح کے لئے کریں گے وہ بہتر ہے ان کو اپنے ساتھ ملا لو ان کی تربیت تعلیم کا بندوبست کرو ان کی بہترین انداز میں پرورش کرو ان کو بہترین رس کھلاو ان کے مال کو بڑھاؤ کہیں ایسا نہوں زائع نہ کر دو ہاں زائع نہ کرنا اللہ تم میں سے بہتر جانتا ہے اگر وہ مال میں ملانے کے بعد پھر بھی خدا نہ خاصتا کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مال ضائع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس مال کو یتیم کے مال کو برباد کرنے میں آپ کی نیت کتنی تھی کیا مال کو بڑھانے میں آپ کی نیت کتنی تھی اللہ فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے اللہ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے اگر اللہ چاہتے تو تم اسی مشکل میں پڑے رہتے ہیں لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے مشکل میں ڈالنا تمہیں اللہ نے تمہیں اس مشکل سے بچا لیا کیوں بچا لیا اس لیے کہ اللہ صبردست طاقت رکھتا ہے اس بات کی وہ تمہیں مشکل میں ڈالنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور تمہیں مشکل سے نکالنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور حکیم ہے وہ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں اور تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یومنہ یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور کہاے ایک مسلمان لونڈی بہتر ہے ایک مشرق عورت سے چاہے کہ وہ تمہیں کتنی بھلی ہی کیوں نہ لگے اس آیت میں جو ہے ایک اور حکم دیا گیا کہ معاشرے میں مسلمان عورتیں بھی ہیں کافر عورتیں بھی ہیں مسلمان مردوں کے نکاح مسلمان عورتوں سے ہونے چاہیے ایک مسلمان کافر بیوی رکھے گا تو میاں بیوی کا تعلق جو ہے نحاس دماغی تعلق وہ محبت کے اوپر ہوتا ہے اخوت کے اوپر محبت کے اوپر شفقت کے اوپر نرمی کے اوپر تو ایسا رشتہ جو جس میں محبت ہو پیار ہو تو مسلمان ایک کافر عورت سے کسے پیار کر سکتا ہے یا ایک کافر عورت مسلمان کے لیے کیسے خلوص اور خرخائے کے جذبات رکھ سکتی ہے وہ تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اسی طرح مسلمان جو ہے وہ ایک کافر عورت کے ساتھ کیسے دلی وابستگی پیدا کر سکتا ہے کہ اس کے دلی رغبت ہو دلی محبت ہو اس کے طرف وہ شفقت اور محبت سے مائل ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور میاں بیوی کے رشتے میں محبت اور ہمدردی اور خلوص بنیادی شرط ہوتی ہے لہذا ایسے میں یہ رشتہ جو ہے وہ مسئبت بن جائے گا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری اولاد اور اولاد کی بہترین تربیت ہم جانتے ہیں کہ ہم آ کرتی ہے اگر تمہاری اولاد بے شک کہ تم مسلمان ہو لیکن ایک کافر عورت کی گود میں پروان چڑھے گی تو وہ کیسے مسلمان بنے گی وہ تو اس کو اپنے جیسا کافر بنا دے گی لہذا کوشش کرو کہ کفر کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ کافر عورت تمہیں بہت خوبصورت لگی بہت پیاری ہے بہت خاندانی ہے لیکن ہے تو کافر نہ وہ بہت اچھی ہو بہت اخلاق کی لحاظ سے بھی بہترین ہے لیکن ایمان کے لحاظ سے تو وہ صفر ہے ایمان کے لحاظ سے تو اس کے اندر بگاڑ موجود ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتی ہے تو وہ تمہاری اولاد کی پرونیش بھی اسی انداز سے کرے گی لحاظ سے کیا کرو کہ تم مشرق عورتوں سے نگاہ نہ کرو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھراتی ہے اس کے ساتھ تم نے نکاح نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان نہیں ہے ہاں وہ ایمان قبول کر لے اب وہ مسلمان ہو گئی ہے تو یقیناً وہ آپ کے بچوں کی تربیت آپ کی نئی نسل کی تربیت بھی بہترین انداز میں کریں گے لہذا ایسے میں کوئی مشرق عورت آپ کو کتنی بھلی کیوں نہ لگے اس سے نکاح نہیں کرنا اس سے تو ایک مومن لونڈی زیادہ بہتر ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو دلی وابستگی بھی ہوگی آپ کو ذہنی ہمہنگی بھی ہوگی مذہب کے ساتھ آپ کی جگانگت بھی ہوگی اور آپ کی اونات کی بھی بہترین پرورش ہوگی ٹھیک ہے اور تم اپنے عورتوں کے بھی نکاح مشرق مردوں سے نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو اپنے بیٹی کے لیے کوئی بہترین رشتہ نہیں ملا تو ایک کافر بہت بھلا آدمی ہے لیکن ہے تو کافر ہے نا شوہر کا ہولڈ ہوتا ہے گھر کے اوپر وہ خود کافر ہے وہ آپ کی بیٹی کو بھی کافر بنا دے گا اپنی بچیوں کے اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے نہ کرو وہ مشرق ہے جو خود اللہ کے ساتھ شیر کرتا ہے وہ چاہے کتنا ہی بھلا آدمی کیوں نہ ہو حسن اخلاق کے لحاظ سے وہ آپ کی بیٹی کو بھی کافر بنا دے گا کیونکہ اس کا روب ہوگا اس کا ہولڈ ہوگا گھر کے اوپر اس سے تو ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کی بیٹی کو سپورٹ کرے گا دین میں وہ اس کو ہیلپ آوٹ کرے گا وہ اس کی دین کی بہترین تربیت کرے گا اسی سے تو رشتہ ازدواج میں محبت اور یگانگت پیدا ہوگی یہ اقسانیت پیدا ہوگی اتحاد پیدا ہوگا محبت اور قربت ہوگی وہ کیسے ہوگی کہ ایک مومن غلام ہے وہ آپ کی بیٹی کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک کافر مرد کے ایک مشرق مرد کے چاہے کہ آپ کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے کیونکہ ان کی ذہنی ہمہنگی ایک جیسی ہوگی وہ بھی توحید پرست ہے وہ بھی توحید پرست ہے وہ بھی ایک اللہ کا پیروکار ہے وہ بھی ایک اللہ کی فرما بردار ہے وہ بھی اپنی اولاد کو مسلمان بنانا چاہے گا وہ بھی اپنی اولاد کو مسلمان بنانا چاہے گی لہٰذا ایسی صورت میں ایک بہترین نسل سامنے آئے گی بہترین گھر سامنے آئے گا لہٰذا کیا کرو کہ تم مومن اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم مومن عورتوں سے نکاح کرو وہ خواہ لانڈیاں ہی کیوں نہ ہوں اور اسی طرح اپنی بیچیاں اپنی خاندان کی عورتیں مومن مردوں کے نکاح میں دو مومن مرد چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو ایک مشرق آزاد مرد سے زیادہ بہتر ہے اولائکا یدونا النار اصل بات یہ ہے کہ وہ کافر وہ مشرق وہ تو آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہی ہے واللہ یدو الیل جنت والمغفرات اور اللہ بئیس نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ وہ جنت کی طرف بلاتے ہیں وہ بخشش کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے احکام لوگوں کے لئے واضح کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں مشرق جو ہے وہ آپ کو کفر کی طرف بلائے گا وہ مشرق عورت ہے یا مشرق مارد ہے جو خود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ آپ کو بھی شرک پر مجبور کرے گا میاں بیوی کے رشتے میں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئے بغیر رشتہ ازدواج بہترین انداز میں نہیں چل سکتا جہاں ذہنی ہمانگی نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں دنیاوی معاملات میں بھی میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں خاندانوں میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں کجا یہ کہ دین کے اوپر اختلاف ہو تو لوگ مرنے مارنے پر دل جاتے ہیں لہذا ایسی صورت میں کافر تو آپ کو کفر کی طرف ہی بلائیں گے کوشش کرو کہ ان کافروں سے رشتہ ازدواج قائم کرنے سے بہتر ہے مومنوں سے کر لیا چاہے چاہے کہ وہ گلونڈیاں ہوں چاہے وہ معاشر کے غلام ہوں لیکن مومن ہیں تو وہ توہید پرست ہیں وہ اللہ کے پیروکار ہیں وہ اللہ کی طرف مائل ہیں وہ آپ کو اور اللہ کی طرف مائل کرتے ہیں آپ کا رشتہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ذہنی ہاں مہنگی کے ساتھ چل پائے گا یقانگت پیدا ہو جائے گی یقسانیت پیدا ہو جائے گی آپ پس میں محبت اور خلوص پیدا ہو جائے گا ایک دوسرے کے خداوں کے لئے محبت ہوگی کہ آپ بھی اسی رب کے پیروکار ہیں وہ بھی اسی رب کا پیروکار ہیں جبکہ کافر کے ساتھ تو کبھی بھی ایسے جو ذہنی ہاں مہنگی ہے جو محبت اور قربت اور دلی وابستگی ہے وہ تو پیدا ہی نہیں ہو پائے گی لہٰذا کیوں کیسے نہیں ہو پائے گی کہ وہ آپ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اللہ آپ کو آگ جنت کی طرف بلاتے ہیں مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم دیتا ہے کہ تم اس کے اطاعت کرو اور اس کے نہ کرو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے واضح حکامات واضح کرتا ہے تاکہ آپ نصیحت حاصل کریں تاکہ آپ غور اور فکر کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی تشریح ہے یہاں ہمارا رکو نمبر جو 27 ہے وہ مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ